بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ بیسکلی ہمارا دوسرا ٹاپک ہے رسالت کے اوپر جو ہمارا قلم ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ تو یہ محمد رسول اللہ جو دوسرا ہمارا قلم کا جز ہے بڑا بنیادی چیز ہے تو اسی بارے میں دسکشن ہوگی ہماری تو پہلے ہی جو ہم نے لیکچرز کیا اس میں ہم نے جو پہلے ہمارا قلم ہے جو صلی اللہ علیہ اللہ اس کے بارے میں دسکشن کیا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور کیسے اللہ پاک نظام کو چلا رہے ہیں اب جو انسانی زندگی اگر ہم بات کریں وہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور اس کے لئے عملی نمونہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو اس کی ہم تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں دسکشن کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں کہ ولادت سے پہلے یہ ہم پوری ان کی زندگی ہے زندگی مبارک اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہے اس کے بارے میں دسکشن ہے پہلے ہم پوری بات کریں کہ قرآن باق میں ارشاد ہے یہ آیت ہے اس کے ترجمے وہی ہے جس نے ناخوان لوگوں میں انہی میں سے ایک حصول بھیجا جو انہی کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے ان کو پاک کرتا ہے انہی کتاب وہ حکمت سکھاتا ہے اگرچہ اس سے قبل لیکن کلی گمبرائی میں تھے محسینی سے باتے تو متفق ہیں کہ اس حضرت عبرہ وسلم نے جو ہم مانگی تھی کتاب اللہ علیہ السلام کی بیشت کی شکل ہوئی ٹھیک ہے کہ ایک یہ آیت مبارک ہے اس میں یہ فاضح بات بتائی جاری ہے کہ یہ سورت یہ جو ہے پہلے سپارے میں اگر آپ دیکھیں نا جو ایک دور ہوئے ہیں اس میں حضرت عبرہم اللہ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ یہاں پہ انہوں نے خانہ غابہ کی تعمیر کی اور اس میں جب یہ یہ آتا ہے بڑی وہ فصل قصہ ہے اس کا تو انہوں نے یہاں پہ ایک یہ بھی دعا کی تھی اور بار سے دعا کی تھی اس میں یہ بھی دعا تھی کہ اللہ یہاں پہ ایک رسول بھیج تو یہاں پہ تیری آیتوں کو پڑھ کر سنائے ان کو جانا پاک کرے ان کو حکمت کی تعلیم دے پھر اس دعا کے نتیجے میں حضرت عبرہم کی جانا وہ پیست ہوئی اور یہ اس کے بارے میں پھر اللہ پڑھ کر لے اس کو ذکر کی یہ دوسرے بارے میں غالباً اس میں شروع میں اس کا ذکر ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے اس میں سے قصول بھیجا جو یہ نہیں یہ آیتیں پڑھ کر سنانا ٹھیک ہے آیتیں پڑھ کر سنانا اللہ کی تاریخ بیان کرنا کہ اللہ کی بڑائی وہ اللہ کلی شہن قدیب وہ کس طرح اللہ پاک جانا ہر پتیس کو پاننے والا الحمدللہ رب العالمین تمام طریقوں سے اللہ کیلئے ہیں جو کیا ہم جانا کو پاننے والا اس طرح ساری آیتیں پڑھ کر سنانا کتاب حکمت کی تعلیم جو ہے نا وہ سکھانا کہ بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس سے پہلے کیا تھا کہ یہ گمراہی میں تھے ٹھیک ہے لوگ جانا ہی دوسری کوپے میں شکاہ پیرتے تھے اور جو ہے نا وہ اس بات پر ان کی شرط لگتی تھی کہ جو ہے نا وہ اگر یہ جو حملہ عورت جاری اس میں لڑکا ہے لڑکی ایک قطعہ لڑکا ہے ایک قطعہ لڑکی ہے تو اس شرط پر جانا وہ اس عورت کا پیٹ چاہ کے دیکھ لیتے تھے کہ بھئی اس کے اندر کیا دو اسی لئے بڑی مدب اس عورت تو بھی جانا جانا تعلق کر دیا گیا اور پھر بچہ بھی جانا وہ ہو گیا اس قدر جہالیت تھی اسی بارے میں گمراہی کی بارے میں لوگ جانا لگے تواف کر رہے ہیں خانہ کا باقہ ایسی عجیب جانا وہ ہو رہا تھا اسی لئے پھر یہ یہی وہ اس کی بارے میں آ رہے گیا ایسی علیہ السلام کی دعا مانگی اس کے بعد اس کے بعد یہ جانا بیست ہوئی اور اسی طرح عیسی علیہ السلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ سو سال پہلے گزرے ہیں قرآن کریم میں اس کے بارے میں تسکر ہوں نے اپنی قوم بنی سیلوخ خدا کو دے بن نبی آخر زمان کے بارے میں یوں خوش خبری سے نائی کہ جس کا ترجمہ یہ کہ اور جب مریم نے بیٹے عیسیٰ سے نے کہا اللہ کی طرف رسول ہوں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں مجھ سے پہلے کتاب رات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے باد آنے والے رسول کی میں خوش خبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے ٹھیک ہے اس طرح کہ رہا ہے ترجمہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت خاتم النبی لکھا ہوا حضرت بادہ علیہ السلام خمیل تیان ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو ختم اللہ پاک نے محفوظ میں لکھ دیا تھا جب حضرت علیہ السلام خمیل تیار مطلب اللہ پاک بنا رہا تھا اس پہ روح ہو گئی ابھی باقی تھی تو اللہ پاک نے نبی کی حیثیت حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو دھل لیا تو یہی جنہ اور کیونکہ سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے پہلے ہم آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ السلام میں بھی آتا ہے کہ کوئی بھی جنہ جنہ جنٹ میں جאے گا جب تک حضرت صلی اللہ علیہ السلام نہ چلیں سب سے پہلے نبیوں میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ السلام جائیں گے اور اسی طرح جو ہے وہ ہمت ساتھ اس طرح جمعت جائے گی تو یہ جو نا ملتا ہے ہمیں روایت میں تو اس طرح ہم لوگ جہاں نا وہ یہاں بھی بات بھی لکھی ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علم الہی میں حضرت صحیح ختم اندبین تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اس کا تقلیل کی مرائل میں تھا کہ اللہ کے علم میں تھا یہ چیز اور اللہ پاک نے پہلے ہی چیز فیصلہ کر لیا تھا تو اس لیے ہمیں اس چیز کا وہ انہیر ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کیسے ہوگا کیا ہوگا اللہ پاک نے اس جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو اللہ پاک نے لکھ دی ہے محفوظ میں وہ بیس ہی جانا اب یہ ہی implement ہو رہی ہے بنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکرہ چونکہ صاحب کا کتاب سموائیہ میں موجود سموائیہ میں موجود تھا شیال کتاب آپ صلی اللہ کو بے صدر رسال سے بہت خوبی واقع تھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہے اس کتاب تورات کی جو ان کے پاس تھی حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے ہیں یہ ایک بڑی جانا وہ تاریخی بات ہے یہ ترجمہ بھی ہے اس قرآن سے کہتے بھی ہیں کہ جو مدینہ منورہ کا جو شہر تھا وہاں پہ آتا ہے کہ پہلے ہی جانا یہود آ کے جانا وہ ہو گئے ان کو پتہ لیا یہاں پہ ایک نبی نے آنا ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ بہت بڑا ایک جو ایک مدینہ کے اندر ایک قبیلہ تھا وہ یہودیوں کہتا ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسہ تویر وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جو انا نبی واقعی سچے ہیں سب کچھ ہے لیکن بس وہ اپنی یہ کہتا تھا ہی ہماری جو انا اس میں سے کیوں نہیں ہے جو مدینہ ان کی ایک وہ چلی آئی تھی بنی اسرائیل کیونکہ سارے نبی جو انا اسی میں سے ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی دو دو بیٹے تھے ایک عصاق علیہ السلام اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام اب عصاق علیہ السلام سے جتنی بھی ہیں وہ بنی اسرائیل چلی ہے اور سارے انبیاء اسی میں ہی ہیں میکسیم جو ہیں عزیز عصاق علیہ السلام کے بعد اور صرف جانا ایک ہی نبی عصد اسماعیل علیہ السلام کے لاحظ میں سے آئے اور وہ حضرت محمود صلی اللہ علیہ السلام اب اس بات پر جانا ان کو وہ تھی کہ یہ دست ہے کیوں نہیں ہے حالانکہ یہ باتیں ہی تھی ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن بس وہ ایک ان کی ذہن میں ایک بات آگئی اب وہ اسی بات کو جانا وہ اسی کیوں کہ وہ مانتے تھے کہ عصاق علیہ السلام نبی ہیں سچے ہیں رسول ہے لیکن بس ایک اس کی وجہ سے جو نے ان کی ایک اس پہ رہے ہیں لوگ اور بعض لوگوں نے مان لیا جن کو اللہ نے اجتلاب تھی ان کے اندر بعض لوگ جو نٹھے رہے ان کو اللہ نے ادائیت نہیں تھی اور رسول صلی اللہ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں گئے بات سے تقریباً پانچ آر قبل اللہ کے جلیل قدر حضی ابراہ السلام کو تعمیر اگر جو دعا مانگی تھی اس دعا کے بات آ چکا تھا تیز میں لگتا ہے کہ عصد ابراہ السلام نے تعمیر اگر دعا مانگی تھی اور اسی دعا کا نتیجہ تھا جس جس مقصد کی طرح ان کے خاطر ان نے اپنی ضروریت کی ایک حصے کو مہت سے اس فران سلطان بے اور بے آبو گیام پاگام بچھوڑا اس مقصد تک کہ ابراہ پہنچا تھا یہ جو انہیں ایک مہاوہ کو اور ان کے بیران سلطان جگہ پہ وہ اللہ کا ایک حکم تھا اللہ تعالیٰ جانتے تھے ما اللہ اللہ نے مکہ مکرمہ کا شہر بسایا یہ مکہ بنا جس سال عام فیل کا واقعہ فیش آیا اسی سال اس واقعے کے لیے ٹیڑھ ماہ آباد شہر مکہ میں آباد خاندان بنو حاشم میں آمنہ کلال یعنی ہمارے پہرے نبی اس اسلام کی ولادوں کوئی ٹھیک ہے یہ عام جس سال عام فیل یہ وہ واقعہ جو صورت فیل میں علم ترکہ فالا رفو کا فیش آویل فیل میں ذکر ہے اس کا تو جب ابراہ کا لشکر آیا اور انہوں نے کہا اس کو ہم ختم کر دیں گے اور مکہ کا بڑا واقعہ ہے تو اللہ پاک نے ابابیل کے ذریعے جو انہا وہ ساری کے سارے لشکر تو انہوں کو حلاق کر دیا بڑے بڑے ہوتی تھے سارے جو انہوں وہ ایک چھوٹی سی پنکری سا حلاق ہو گئے تو اسی کی واقعے کے تقریباً ڈیڑھ ماہ بعد جانہ وہ شہر مکہ میں خاندان پر عزت دار لوگ تھے وہی پہ جانا حضرت عبداللہ رضی اللہ کی جانا اہلیا حضرت آمنہ جانا ان کا جانا پہی کر پیدائش ہوئی اور یعنی ہمارے پیدا نبی اسلام کی ولادت ہوئی محسن بھار گئے ایک صبح مبارک شہر میں ایسا پھول گیا جس نے اپنی محک اور سارے عالم موت کو موتر کر دیا ٹھیک ہے اور اس نے کرنا اور جو اللہ پاک کا ایک ایک ایسا ہفتا گیا جس نے اپنی روشنی طوام کائنات کو مکہ نور بنانا تھا یہ رشد و ہدایت کا ایسا درچہ کھلا جس سے اس حضرت نبوت کی تکمیل کرنا تھی جس کی ابتداء آدم اللہ السلام سے ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہ آخری نبی تھے اور وہ اللہ پاک کا اس حضرت نبوت کا وہ ختم ہونا تھا اور پوری دنیا میں ایک ایسی جنہ و روشنی اور ایسی ہدایت کا نور آنا تھا ٹھیک ہے اللہ کی ایک حکمت تھی اللہ نے جو اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تو اسی رسول صلی اللہ کی ولادت کے بارے میں تمام علیہ علم کس بات متفق ہے مائر رب العوال میں ولاد تھا تو یہ نیز جن کے بارے میں ابھی تب کے اتفاق ہے پیر کا دن تھا کیونکہ پیر کا دن تھا اور جنہ وہ رب العوال کا مہینہ تھا البتہ تاریخ کے جو ولادت ہے اس میں کچھ متحد قول ہیں جس میں تاریخ نو سے بارہ کے درمیان تھی اور متحد قدیم و ججید و علیہ علم مورخین نیز مائرین نفل کے آتی نظر میں صحیح تاریخ نو رب العوال ہے البتہ مشہور یہ کہ آپ اسلام کا یوم بلادت بارے رب العوال ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اختلافی چیز ہے اب اس میں نہیں پڑتے اب یہ سی بات ہے نا کہ دیکھیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اس وقت کی کلنڈر ہی نہیں تھا رب العوال یہ جو ہجری کا ہجری جو ہمارا اسلامی کلنڈر ہے وہ تو ہجرت رسول صلی اللہ نے چالیس سال جن نبوت کو ہے پھر دس سال بعد تیرہ سال بات ہجرت کی اس کے بعد یہ تاریخ جن نا یہ کلنڈر آئے تو اب اس سے ملتا ہمارے تیرہ پن سال پہلے اس کو کلکلیٹ کرنا ایک تاریخ کو تو یہ ایک جنہ وہ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں جنہ جو عام جو بلادت کا تبار رب العوال وہ مشہور ہے بھر اللہ اب اس میں جنہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا ان تھی ان کی تاریخ تھی کیا ان تھی اس پہ تھی تو ہم یہ جزوں میں نہیں اس کو وہ کرتے تو بارال یہ ایک پتائش تھی خاتم اللہ کی جو ہے جس نے پوری دنیا میں جنہ نور ہدایت کو جنہ لے کر آنا تھا تو اللہ بھاگ نے جنہ ایک صلح چلانا تھا ایک امت بنانی تھی تو اس کی جنہ شروع شروع کی وہ ہے تو اسی طرح پھر اس کے اچھا ہے تو اب یہ اس کی بے صحت کے اگر ہم بات پڑھیں کہ عزیز السلام کی 35 برس سے جب عمر تجاوز طبعہ سے مزید سجیدی اور تعالیٰ کے اثار نمائے ہونے لگے آپ اکثر خاموش اور تفکر اور تدبر محبور رہتے آپ صلح کی طبعہ سے مستلسل بیزار رہنے لگے یہاں عقیدہ ایمان اخلاق کردار کے لیے آسے چار سو خرابیاں ہی خرابیاں پہ لیں چار سو خرابیاں اور ایسے میں آس اسلام کے مزاج میں گوشنشینی خلوت خزینی کے ملان اور جان بڑھنے لگا آپ صلح کندو پرہل و عیال کی ذمہ داریوں ملانوں کا بوجھ تھا دنیاوی کاروار میں امور میں نے پڑھنا پڑھتے تھے آپ صلح کی طبعہ ان طبعہ سے چاٹ رہنے لگے آخر نبوت یہاں تک پہنچی کہ آپ اکثر کئی دنوں کی خوراہ اپنے حمرہ لے جاتے اور پانی اس سطح پر مجتمع ہوتی اور مکہ شاہدہ کس فائلے میں جب لے نور نہ بھی پاڑھ کے بلند چوٹی وقت اپنے حرام میں جا بیٹھتے دنیا سلک سلک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مستطلقہ ہی کئی دن قیام فرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم میں غروف کر رہا ہوں انہوں نے ہمیں متفرک رہتے ہیں اس وقت اللہ علیہ وسلم خاص مقصود ہے حقیقی کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا البتہ تلاش حق کی ایک تصورتی ایک عجیب لگن تھی جس نے بے چائن کر رکھا تھا ٹھیک ہے یہ ایک کیفیت تھی کہ جب لوگ دنیا کی جو اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی تھی اور جانا وہ بہت زیادہ لوگ برائی میں پڑھے ہوئے تھے کیونکہ حضور علیہ السلام کی ذات بڑی پاک ذات ہے تو انہوں نے اسی سے جانا اپنے آپ کاٹھا اور جانا ایک جانا انہوں نے اپنی زندگی کو ایک طرف لے گئے اور الگ الگ رہتے تھے الگ الگ سے مطلب یہ تھا کہ الگ تھلک رہتے تھے لوگوں پر زیادہ ملنا جلنا نہیں اور زیادہ وہ نہیں تو یہ جانا وہ کیفیت تھی اس کیفیت سے وہ قدرتے چلا گیا جیسے جیسے افتار بن نبوت کی تلو ہونے کا وقت قریب آتا گیا آپ صلی اللہ علیہ السلام پر قدرت کے اثار روز موس اسرار پر موس منکشف ہونے لگے آپ کو اکثر خوف نظر آتے خوف میں صلی اللہ علیہ السلام کچھ دیکھتے جلدی حقیقت دنیا میں وہی مظل سامنے آجاتا آپ خوفوں کو اس صلی اللہ علیہ السلام قریباً 6 ماہ تر جاری رہا ٹھیک ہے تو جو آپ خوف میں دیکھتے ہوئی جانا وہ حقیقت میں ہو جاتا تو یہ ایک جانا چونکہ نبیوں کا جو ایک وہ ہوتا ہے جو خوف ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہمیشہ یہ جانا ایک وہ اللہ نے رکھی ہے اور وہ کچھ دیکھتے ہیں وہ واقعی حقیقت ہوتا ہے چیز میں تو یہی چیز جانا وہ سسلہ شروع ہو گیا اور جانا پھر اس کے بعد اسی کیفیت میں جانا آپ صلی اللہ علیہ السلام کی عباد چالیس سال ہو گئی ایک روز آپ حسو معمول ہوا رہے نماز ایک رو فکر کی باطن مشہول تھے اچانک وہاں ایک جن کوئی شخص نمودار ہوا جو کہ دردہ کی قدم امین الوحی امین الوحی حضر جبریل السلام تھے ٹھیک ہے اس نور وارد یعنی جبریل السلام نے آپ سے کہا اکرا یعنی پڑھو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے جواب دیا مانا بھی کاری اس قدر کھینچ لگا کر قدر کھینچ بھیجا پھر چھوڑ دیا اس کے بعد تیسی کا اکرا بسمی رب بکل لدی خلق کے پڑھا یعنی یہ آئیت ہے پوری پڑھا اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کیا جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھا اور تیرے رب بڑا مہربان ہے جس نے کلم کے ذریعے سکھایا جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے بھائی جانا نازل ہونے کا واقعہ ہے ہم سنتے رہتے ہیں اور جانا ہم نے کئی دوائیسی کو سنا ہوگا تو یہ جانا کیونکہ روس سلام پڑھے میں نہیں تھے تو اس وے سے یہ جانا اللہ تعالیٰ ہی بتا دیئے کہ وہی جو علم ہے اور سب سے زیادہ علم جو دیا گیا وہ سلام کو دیا گیا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے علم دیتا ہے لیکن انسان کا نصلاب بھی ہو اور علم بھی جو نفع دے مدھا ایک علم ہوتا ہے جو لوگوں کو پتا ہے لیکن عمل نہیں کرتے تو وہ علم جانا وہ بابال بن جاتا ہے اس لئے اللہ صحیح بھی دعا ہوں گے کہ اللہ جو ہمیں پتا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے اور جو نہیں پتا جو ہمارے لئے ضرورت ہے وہ بھی جانا اللہ پاک اس کی بھی ہمیں سمجھ دے اور ہمیں اس کو علم ہے تو یہ جانا پہلی وحی کا جانا وہ سسلہ شروع ہوا یہ تھی سب سے پہلی وحی جو خلق احنات کی طرف سے آخری نبی صلی اللہ عنہ نازل کی گئی اور تمام اسمانی کتاب میں سب سے آخری اور افضل کتاب کا یہ سب سے پہلے نازل ہوا ارنے والا حصہ تھا جس میں اس میں انسان کو ایک خالق و مالک سے تحصیل علم کا حکم دیا گیا اس سے دین اسلام کی علم و اہمیت واضح ہوتی ہے اور حقیقت ہوتی ہے کہ دین اسلام نے مہارہنٹ اور حق و بصیرت کا عائلی تو یہ جانا وہ سسلہ شروع ہوا یہ سنا پھر جانا وہ حضور صلی اللہ علم نے دعوت کا کام شروع کیا پھر ہم سنتے رہتے ہیں پھر واقعات آتے ہیں لمبا ایک حضور صلی اللہ علم کی سیڈہ تھی یہ پوری کتاب ہے جو میں نے اپلوڈ کر دیا اس کو اگر آپ پڑھیں تو بڑے اچھی کتاب ہے آپ کو جانا بڑا سے ہو جائے کر آپ میں پڑھنے جاتا ہے میں یہاں ایک چھوٹ جانا وہ آپ کو بتاتا چلوں تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علم کی دعوت کا کام شروع کیا کچھ لوگ مسلمانوں اور تکلیف آئیں اور جانا جو جو ایک نبی قتی جاتی ہے عذیتیں دی گئیں ہر قسم کی جانا تاکہ یہ جانا وہ اسی کو جانا کسی نہ چھوڑ دیں تو اب پھر اسی جانا ایک جو اہم ترین واقعہ حضور صلی اللہ علم کی زندگیس میں ہمیں جانا وہ ملتا ہے وہ عصرہ اور میراج کا جو واقعہ ہے کہ نبوت کی جب کام شروع ہو گیا اور بڑے لوگوں نے تکلیفیں جانا جب حد پہ پہنچ گئیں اور لوگ جانا وہ کسی بھی جانا طریقے سے حضور صلی اللہ علم کو جانا وہ کسی بھی کوئی بھی تکلیف میں جانا پیچھنا چھوڑ دیں جانا تکلیف میں آگے آگے ہوتے تو یہ جانا پھر نبوت کے بارے میں سال مہرہ رجب میں وہ انتہائی عجیب و غریب آکیا پیش آیا جو کہ اسرہ و میراج کے نام سے مجھول ہے عام طور پر میراج کہتا ہے میراج نبی جانا اسرہ جانا وہ آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں آگے وہ بھی لفظ آتا ہے اس کے ساتھ جو در حقیقت خالق آنا کے طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علم کی طلب ایک عزاز اور شرف تھا جو کہ نبتہ آبی رسول اللہ علیہ وسلم مقتصر اور فرقضی ترین جماعت میں صرف آف صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا کیا گیا کسی اور نبی قسم میں اسرہ و میراج نعمت ہی گئی اور یہ واقعہ اپنے دات سے انتہائی انتہائی تک عجیب و غریب و انتہائی محر العقول قسم کی بات اور مشتمل ہے جس کا متسکر ہے کہ اسرہ وآلہ وسلم کو اللہ کے حکوم سے بیت المقدس پھر ملہ عالی یعنی اسمان کے طرف فیر کرائے گئی جاہب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ دیکھا جنت اور وہاں کے نعمتوں کا نیز جہنم اور وہاں کے عذاب کو مشاہدہ کیا مختلف حصار اور مختلف انبیاء کرام سے ملاقات بھی ہوئی تمام تر مسابط رات کے ایک متدر حصے میں تیہ کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات رات واپس مکارمہ بھی پہنچ گئے بے شک اللہ ہر چیز پر کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بڑا اہم باقیہ تھا اور اس پہ پھر آتا بھی ہے انہوں نے بھی جانا وہ آگے جانا چذکرہ ہوا اس میں پھر اللہ پاک نے آیتوں کا بھی جانا ذکر کیا اس میں کہ اچھا اس میں جانا اسرا اور مراج کرتے ہیں اب یہ جو ہیں بھائی دو اس سفر جانا دو اس سے مجھ سے مجھ سے ملتا ہے پہلے اس سے زمینی سفر تھا یعنی مکہ مقرمہ سے بیت المقدسہ کا سفر جس کا تذکرہ سفر الاسرہ یعنی بنی اسرائیل کی پہلے آیت میں سفر کے سفر کو اسرہ کہا جاتا ہے سفر براک نامی جانورس ہے جس کی تیر سرائیلی کا علمیت تھا کہ جہاں نکاح پہنچتی ہوا اس کے قدم پہنچتے تھے ٹھیک ہے تو یہ جانا جس نکاح کی جو ایک وہ ہے جو ایک رو بوت اس کی سپیڈ ہے اسی سپیڈ سے جاتے تھے مدلتی تیر افتار تھے تو اس کو جانا اسرہ کہا جاتا ہے اور پھر اسرہ جو اس سے اوپر کا جو اس تھا سارا اس کو میراج کا جنا ٹھیک ہے تو یہ ایک جو نا بڑا ایک اہم واقعہ تھا جو جلسل اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کو دیکھا اپنے آنکھوں سے اور وہ ہمیں بتا کے گئے بھئی یہ آپ اپنی نگی سرہ گزارنی ہے اور آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تو مشاہدہ کرا دیا لیکن ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھنی اس ویدے ہم اپنے ذہن سے جانا کوئی وہ بات نہ کہا ہے کہ بھئی ہم نے اس کو نہیں اسرہ نہیں اسرہ دین میں چلنا ہے اسے ہی جیزیں بلکہ ہم نے ویسے ہی چلنا ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رتا کے گئے وہی زندگی کو دانے کا ایک طریق ہے چاہے کوئی صدی ہو چاہے سائنس ترقی کرتے کرتے جانا شور سے پہنچے چاند پہنچے ہمیں اسے کوئی کرتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے محنت کی اس میں جانا مکہ والوں نے ہر طرح سے جانا ان کو تقلیش دی تو اب جانا وہ وقت آ چکا تھا کہ اب جانا ہجرت کی جائے پہلے اس سے پہلے ہجرت حبشہ کی طرف بھی کی تھی کچھ اسی جیسے لوگوں نے اور لیکن وہاں کیا تھا حبشہ میں ایک بڑا واقعہ ہے وہ بھی طویل حبشہ کرنے والا نجاشی اس کو کہتے تھے وہاں کے بادشاہ نے جانا وہ ان کو پناہ دی اور لوگ کئے بھی سے ہی آتے کہ بھئی کس طرح ان کو جانا وہ یہ نہ ہونے تھے ان کو واپس کی طرح مکہ نے ان کو تقلیش دیتا کہ ان کو اپنی دین سے پھر جائیں اللہ کے طرف سے ان کی طرف کچھ دل نرم ہوا اور منع کر دی ان کو تو یہی پھر جب کیونکہ اب جانا دین جانا وہ نسر نہیں پھیلا انہوں نے چونکہ نسرت نہیں کی نسرت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ وہ جب دین ایک لے کر آئے تھے تو اس کو جانا وہ بھی لے لیتے ہیں اور جانا خوب اس کے ساتھ محنت کرتے ہیں تو اس میں پھر کیا ہوتا کہ دین جانا پھر حبشہ سے پھیل جاتا لیکن انہوں نے نسرت نہیں کی انہوں نے جانا وہ صرف وہ لوگ ہاں رہے اور انہوں نے اپنی جانا وہ کام مشہور رہے لیکن انہوں نے جو مدینہ منبرہ کی ہجرت تھی جو اللہ کی طرف سے پہلے سے تیہ تھی تو نبوت کے تیوے سال حج کے مہینے بیعت اکبہ نسانیہ کے کچھ اٹھ سے بعد روس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانا صاحب اکرام کو مکہ سے نئی مزلیانی مدینہ کی جانب ہجرت کا حکم دیتا تقریباً دو ماہ کے اندرز تمام صاحب اکرام ہجرت کر گئے اور مکہ میں صرف اکوادوں کا اکہ دکا مجبور و مبوس افراد ہی باقی لے گئے وطن کی سر زمین میں ایک بڑی کشش ہوتی ہے وطن کی محبت بہت مضبوط ہوا کرتی ہے مگر اللہ کی حکم رسول کے حکم مقابلے میں ہر کشش ہر تعلق ہر بابا دھیش ہے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب ہجرہ صاحب اکرام کی ایک کدہ ایمان تھا اسی مطابع ان کا عمل بھی تھا اور یہی ان کا کردار بھی تھا چنانچہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے استقلی تاقویل میں اپنے بطن، اپنا شہر، اپنے زمین، اپنا مالاز با، اپنا کربار، اپنا گھر بار، اپنے سب زمینیں جائے تھا سب کو چھوڑتا ہے خالیات روانہ ہو گئے اور اسی مقصد کے لئے انہوں نے ایسی تقلیبیاں صحبتیں خندق پیشانی برداشت کی جس کا صرف سے رونگ ٹیکٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے حجرت کا حکم آنے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ہیں کہ پہ دی ہوئی کہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا صرف چند مجبور اور محبوس قسم کے افراد ہی رہے گئے اس کے علاوہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیس حضر ووکر حضرت علی ابن طالب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوانگی سے روک دیا تھا کہ جب تک میرا حکم میں نہیں کہتا اس پر کہاں گئی جانا کیونکہ حضرت علی نے جانا وہ آمانتے واپس کرنی تھی لوگ کی اور حضرت ابو بکر سکتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جانا حضرت علیہ وسلم کے ساتھ جانا تھا اس میں حکمت تھی بڑی جانا بڑا تفصیلی باقی ہے اگر آپ پڑھیں بڑا ایمانہ فروز باقی ہے کیسے حضرت علیہ وسلم خوشی سے جانا وہ بار بار اجازت لینے کے لیے تھے کہ یہ رسول اللہ میں اگر آپ حکم دے تو میں بھی حجرت کر جاؤں حضرت علیہ وسلم یہی فرماتے تھے کہ کیا بتا تم جانا تمہارا کوئی اچھا رفیق مل جائے اور جانا تم ان کو اجازت نہیں دیتے کہ اللہ پاک نے ان کا جو انہم کا درہ میں رکھاتا حضرت علیہ وسلم کے ساتھ جائیں ہی وہاں کہ حضرت علیہ وسلم اور حضرت علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے اور پڑا ہی جانا وہ واقعہ آدھا کس طرح وہ تین دن جانا وہ ایوار میں چھپے اور لوگوں نے خوب تلاش کیا لیکن ان کو نہیں مل سکے مطلب اللہ حکم تھا اور ایک جانا بندے کو جانا وہ ہوئی بھی صحیح وہ آیا بھی صحیح اور جانا انہوں نے جانا ایک مشہور واقعہ ہے نام میرے ساتھ سے نکل گیا تو وہ جانا اس نے جانا دیکھا کہ حضرت علیہ وسلم حجرت کر کے جانا مدینہ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ انام سو اوٹ نہیں جانا سو اوٹ انہوں نے انام رکھتا تھا جو ان کو لے کر آئے گا سو اوٹ انام جانا دیا جائے گا اب اسی لالچ میں وہ بھی کیا تو وہ کرتے کرتے ایک درہ کے نیچے احرام کرتے ہوتا گیا تو وہاں آگیا تو آپ کہانے لگا کہ بھئی آپ جانا تمہیں جانا وہ میرے اس سے کون بچائے گا تو اللہ کے نبی نے کہا جاب دے کہ اللہ وہیں جانا اس کا گھوڑا جانا وہ دمین میں تس گیا وہ بھی جانا اس کی طبعہ تلوار گر گئی تو یہ بڑا واقعہ ہے خود جانا حضور علیہ السلام جب نکلے ہیں گھر سے اس وقت ان کے گھر میں ان کے گھر کے باہر سو جو سردار تھے مکہ کے وہ جمع تھے ان کو جانا عضو اللہ قتل کرنے کے لئے لیکن حضور اللہ پاک نے جانا ان کے آنکھوں میں پڑھتا ڈال دیا اور وہ مٹی جانا انہوں نے پھیکی تو وہ ساری کی سارے آنکھوں میں ڈھول چلی گئی تو وہ ان کو پدھ نہیں چلا کہ ان کے سامنے سے گزر گئے تو ایسی جانا اللہ کی قدرت ہے انسان جانا اللہ پاک جو چاہے وہ کر لیتا ہے تو یہ جانا ہم نے اسی چیز کو جانا دل میں بٹھانا ہے تو یہ ہجرت ہے جانا مدینہ کی وہ بات بنی پھر جانا وہ ان کے بعد جانا ان کی جانا لوگوں نے ہجرت کی اور وہاں کے لوگوں نے نسرت کی تو اللہ پاک نے ان کی جانا زندگیوں کا جانا رخ بدلا اور پوری دنیا میں جانا اللہ پاک نے دین کی جو شرائع ہیں اور دین جانا وہ پوری دنیا پھیلا کیونکہ فتح مکہ ہوا اور جانا یہ پھر واقعات ہوتے ہیں غزہ بدر ہے اور یہ ساری خضوات ہوئے ہیں اور یہ جو خضوات ہیں اسی کے بارے میں جانا وہ آپ کو ایک assignment بھی دوں گا میں تو آپ نے جانا سائمڈ بھی کرنی ہے تو اسی جانا وہ جانا ہم پڑھتے رہتے ہیں اس چیز کو کہ اگلے دن یعنی سال ہی سن دس ہیری میں حج کا مہینہ آیا تو رسول صلی اللہ نے خود حج کا ارادہ فرمایا فرزید حج کا اپنا تلونی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حج تھا اور یہی آخری حج بھی تھا جو کے تاریخ میں عجت الویدہ کے نام سے معروف ہے مسلمانوں کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح حج ادا نہیں کیا گیا تھا تو یہ پہلی دفعہ جانا سال اللہ علیہ وسلم بتایا جا رہا تھا کہ حج کس طرح جانا وہ ہوگا مزید یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بید اور صحبت اس میں سبارہ درین فریدہ کے ادائے گئے تو اگرام شان ہی کچھ رنالی تھی اس کے علاوہ یہ اسلامی فریدہ کی حیثیت سے چونکہ حج کا یہ پہلا موقع تھا لہذا ہر ایک ہی خواہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بید میں آپ اسلامی طریقہ مطابق حج کیا جائے اس ناظر موقع سے فائل اٹھاتے ہوئے اپنے براہ راست مناسے گھاش کی بھی خوب اچھی طرح اپنی تربیت حاصل کر لی جائے اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے حمومت کو توحید ہے ٹھیک ہے یہاں بھی قبل اعترام ہوگا بہت غالباً بہرحال اس طرح جانا وہ آتا ہے کہ یہ جانا بتایا گیا پھر جانا وہ دین چونکہ پھیل چکا تھا اور جانا اللہ پاک نے اللہ کے نبی سے کام لیا تو دنیا میں ادائت اب جانا چونکہ وہاں پہ جانا کا وقت تھا تو وہ بھی جبراہ السلام نے آکے پوچھا بھی آپ جانا اللہ کے اگر آپ رہنا چاہتے ہیں رہ لیں اگر آپ جانا وہ جانا چاہتے ہیں آپشن دی گئی اور کسی کو بھی نہیں دی جاتی تو جبراہ السلام نے اپوچھا جبراہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تو آپ کی ملاقات کا شوہ رکھتے ہیں اس پہ جانا پھر وہ آتا ہے کہ جانا چلے ٹھیک ہے اگر اس میں اور یہ بھی بتایا یہ بھی آتا ہے یہیں وہ آکے مشہور ہے کہ بھئی پہلے بھی یہ بتایا کہ میری امت کا کیا ہوگا تو اللہ پاک نہیں چاہتے کہ آپ کو امت کے جانا ہم اکیرہ نہیں چھوڑیں گے ان کا ساتھ دیں گے اس پہ جانا تسلی ہوئی اور اس کے بعد جانا وہ آتا ہے یہ آپ کی جانا ہم عجرت کی دسمیں سالی طرح ودا کے دوران میدانہ اپنا افلاق میں موقع پر لکھ سوالہ سالہ 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 کہ میں نے میں اگرچہ تک میرے دین کی عظیم کو شبری تھی کہ جس اہل ایمان تو زیادہ بھی اس کا ترجمہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے دین میں کمل کر دیا اور ہم نے عمد کو برا کر دیا لیکن اس آیت عظیم میں اس پہشاری کے طرح ایک پیغام اور اشارہ بھی پوشی دھا تھا اس کی طرف اس وقت صرف حضرت صحب اکرام کی توجہ نہیں کی گئی لیکن البتہ تو وہ کسی دیگ دیتا تک اس قفیہ اشارہ کو سمجھ گئے تھے اور تب انتہائی ندیدہ اور افسدہ ہوگئے تے ہو گئے اس قفیہ اشارہ رسولیم کی آیت کے میں اللہ سبحانہ سالہ 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 در رفت سے خوشقبر آئی تھی کیا ہے اب ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا مقصد بے صد پورا ہو چکا لہٰذا اب دس کنیا ہے پانی زائع کی باحث تو بحق کریم ہے مزید کے اس حج کے موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاد کے آغاز میں یہ الفاظ شاید میں لوگوں میری گوھر پاس ان لوگوں کے حاج شاید آج کے بعد اندر کبھی اس موقع پر میرے حجم سے ملاقات نہیں ہو سکی تو اس طرح جانب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیگی کا جو ایک وہ تھا ہیوں بولتا ہوا قرآن نور حدیت کا پیکر مکمل نمونہ حیات خیر البشر رحمت العالمین دشمن و خیرفہ مسلم و خمفور اور انسانیت کا محسن عاظم رسول اللہ علیہ وسلم بری شال کے عرصے میں اللہ کے بندوں کے تک دین کا مکمل اللہ کا دین مکمل پہنچا دینے کے بعد حجری کرنٹر کے مطابق 63 برس کے اوپر میں 12 ربی الاول سن 11 حجری بروز پیس ببک چاشت اپنے رب سے جانے گئے ٹھیک ہے تو یہ جو نا زندگی تھی حضرت علیہ وسلم کی اور اصل جو ہمارا جانا بتانے مستطی ہے یہ ساری زندگی ہے بڑی تاریخ پڑھ لیں اتنا بہت ساری کتابیں چیز پر لکھی گئی ہیں اصل جو مقصد ہے وہ اتباع رسول یہ جتنی بھی حضرت علیہ وسلم کے زندگی ہے کہ ہم جانا وہ اس میں بکو اپنی زندگی گزارے ہیں کہ کیسے جو چوبیس گھنٹے کے زندگی ہیں ہماری وہ حضرت علیہ وسلم کے سام کے طریقے میں مطابق کیسے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ویسے ہم زندگی گزارے ہیں اور اسی میں ہی جانا حقیقت میں تامہ بھی ہے اگر ہم طریقوں زہر جائیں گے اور جانا غیروں کے طریقوں پر اپنی زندگی گزاریں گے تو اس میں پھر کیا ہوگا ہم جانا نقامی کی طرف جائیں گے یہی وجہ ہے کہ آج جانا مسلمانوں نے اتباع سندگ کو چھوڑ دیا اور جو دین حضرت علیہ وسلم لے کر آیا تھے وہ چھوڑ دیا آج جانا وہ دنیا میں مسلمانوں کی تعدادت ہے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی سفزہ زلیل اب مسلمان ہی ہو رہا ہے یہ اللہ کا قانون ہے جو بھی اپنے وقت کے نبی کی جو طریقوں پر نہیں چلے گا اللہ کو نہیں مانے گا تو اللہ پاک ان کو دلیل کریں گے وہ کوئی بھی وہ بنی سیل کے ساتھ بھی ہوا کیا آتا ہے مسلمان کو بھیجا اللہ پاک نے ان کو کہا بھئی اپنے عمال ٹھیک کرو تو میں اللہ پاک جانا وہ صحیح کر دیں گے تمہارے نجات کا ذریعہ بن جائے گا تو اسی ہی بات لکھے لوگتا ہے اس موقع پر اہم ترین تم بھی ضروری ہے کہ جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں تصورہ سنا جائے اس بارے میں کس کتاب انتہالہ کے جاتے تو یہ بات ضرور نئے تشین کر رکھی جائے یہ بات جانا مقصد اصل یہ ہے کہ آس وآلہ وسلم کی پاک جزت علیمات پر تباہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وسلم دنیا انسانیت کے لئے آس وآلہ وسلم کا اصل مقصد یہی ہے اصل مقصد یہ ہے کہ مطلب یہ ہم جانا مختلف بات کریں ہم یہ صرف اصل جو مقصد کی طرف آئیں وہ یہ ہے کہ جس کو فرمایا بھی جا رہا ہے لوگ حکمت رسول نے مخالبت کرتے ہیں انہیں ڈڑھتے رہنا چاہیے کہ کہیں تو کوئی ضرورت آفت نہ پڑے یہ دردرداغ نہ پہنچیں ایک اور جگہ آیت کا ترجمہ رہا ہے جو تمہیں رسول دے لے لو اور جس سے تمہیں روکا جا رک جاؤ اللہ سے ڈڑھتے رہو یقین اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت اللہ تعالیٰ سخت عذاب آلا ہے یہ بھی جانا وہ سوزنگو اشارات ہیں کہ تمام جانا میرے امتی جنت میں جائیں گے اور جانا جس نے جانا میری افہوم ہے جس نے جانا وہ اعتباہ نہ کی تو فرمایا کہ صاحبہ نے اعتباہ نہ کرنے والے کون جو میں نے بتایا اس پر جانا مالا کیا کوئی اعتباہ کرنے والے نہیں تو یہ جنت میں نہیں جائیں گے تو خوف وہ اپنا جو ہے ہم نے تھوڑا عذاب مرنے کے بعد مقصد کرنے کے بعد جانا وہ جنت میں چلے جائیں تو یہ جانا شرط ہے مطلب آپ آپ ہی سمجھ لیں اگر جنت میں جانا ہے مرنے کے فوراں بعد اس کے لئے آپ کو مستقل اپنی زندگی حضرت علیہ السلام اترین کو ترین کو دھالنے پڑھیں گے ادروائیس مشکل میں آگئیں یہ اصل اعتباہ ہے اسی کو جانا وہ آ رہا ہے نا کہ یہ بات میں ترجمہ ہے میری امت کے سب ہی لوگ جانا میں داخل ہو جائیں گے شخص جو جو خود ہی جنت میں جانا سے انکار کردے عرصر ایک اقول ایسا کون ہو سا جو خود ہی جنت میں جانا میں انکار کردے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرمابہ جس نے میری طرح کی جنت میں داخل ہو گا جس نے میری اتنا فرمائنی کی ایس نے خود ہی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے صفحہ اتباع سننا تو کسیسا نقوس نصوص کی روشنی میں یہ بات خوبا سے ثابت ہوگے مسلمان کے لئے زندگی خرش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخص سمجھنا آپ سنگی پاکیزان تعلیمات پس اس کے دل کے ساتھ عمل کی فکر جس تو جو کنتے رہنا ضروری ہے اس لئے مزید ارشاد باری بڑی حمد حامل ہے یعنی تمہارے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنی بہتین نمون ہے ٹھیک ہے آج کے زمینے کوئی انسان نہیں جو بڑے سے بڑا جانا وہ کر رہے کہ میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں جو بھی دعویٰ کر لیں گے جو انہا آپ کے لئے صفحہ سے ایک ہی نمون ہے وہ حضور اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی روح میں حرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روح اللہ علیہ وسلم کے وہ زندگی حرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اپنے لئے بہتینی مثال و قابل تقلیم تصور کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایت اور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشہرات اور روحشنی کا منار سمجھیں یہی بات قبل ذکر ہے کہ بنی نوام بنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمام دنیا انسانیت کے لئے بہتین وصال اور قابل تقلیم نمون کر دیا گیا اور تمام اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف و گردار اپنا انہیں کی تاقید تاقید و تلقین فرمائے گی یہ آپ نے جانا وہ جہن نشین کر لینا ہے اس بات کو کہ آپ کے لئے صرف اور سے بھی تباہ جانا وہ کرنی ہے اور اسی میں ہی کامیابی ہے اگر آپ چھوڑ دیں گے تو زندگی گزر جائے گی لیکن کیا ہوگا کہ آپ نقصان اٹھائیں گے میں بھی اور آپ کی جتنے بھی لوگ ہیں ساروں کو اس کا نقصان اٹھائیں گے دنیا کی تیزیں بڑی خوب نظر آتی ہیں کہ بھئی ہم جانا غیروں کی طریقوں پہ آ جائیں گے اور اچھی زندگی انہوں نے بڑی ترقی کر لیا ہے اور ان چیزوں پر آپ آئیں گے اور اتباہ سننس پہ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ جانا ہمیشہ مشکل میں آ جائیں گے یاد رہنا جو آ جائیں مسلمان تو یہی جانا آج ہم نے اسی چیز کو سمجھنا ہے اسی چیز کا جانا وہ محنت ہے اچھا یہ جانا چھوٹی سنسیمنٹ ہے اسی حوالے سے کہ آپ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانا ایک ہی زندگی میں غزوات پر ایک نوٹ لکھنا ایک چھوڑا سوال ہے اب یہاں پہ اردو لکھنا بڑا مشکل ہے کمپیوٹر پہ تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا تھا وہ ہو گیا تو یہ تھوڑا سا ایشو آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس بھی اسیچ وہ نہیں ہے کی بورڈ کی پیٹر بھی جانا انگلیش کلقہ داتے ہیں یہ تھوڑی سی ایشوز آتے ہیں ہمیں جانا لکھنے میں تو باقی کیونکہ کتاب آپ کا حصہ ہوتا ہے تو وہاں سے ہمیں کوپی کر لیتے ہیں اور جانا بنا رہتے ہیں لیکن یہاں یہ یاد رکھی کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھنا ہے صحابہ لکھنا ہے کوئی بھی طریقے سے تو اس میں جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں ایک جانا آپ نے جانا تین سے چار سف ہوگا جانا ایک اسائیمنٹ بنانی ہے اور بدر ہے تبو ہے تبو ہے آپ فیزیکل آئیں گے اگلے ہفتے تو اس میں جمعہ ترمیج سمیٹ پر آ دیا ٹھیک ہے اور پہلے صفحے پر کوش کرنا ہے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اور جانا سجیٹ کا نام لکھنا ہے اور جانا ٹیچر کا نام لکھنا ہے اور اس خلال کوئی چیز نہیں لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جانا آپ نے اسائیمنٹ بنانی ہے اپنے ہاتھ سے لکھنے ٹائپ کرنی ہے خود ہی ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ ایک جانا آپ کسی کا دیکھ کے لکھائیں کوئی کسی کا دیکھ کے لکھائیں تو ایسے نہیں کرنا بلکہ یہ اسائیمنٹ آپ نے جانا کرنے سارا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کوئی چیز سمجھ آئے ہوگی اگر کوئی چیز آپ نے کسی کے سوال آتا ہے کوئی چیز پوچھ نہیں ہے تو ضرور میں سے پوچھئے گا تو اگرے لکچر کے لئے زیادی موسیقی موسیقی